اید کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر منافع اور احسان لوٹاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال نئی خوشی کے ساتھ لوٹتی ہے اس لئے اسے عید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرماتے ہوئے جنت سے مینڈا اتارا اور ساتھ ہی آپ کی قربانی قبول ہونے کی خوشخبری دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے دس زل حجہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے جانور کو زبا کرتے ہیں اس لئے اس عید کو عید العزہ کہا جاتا ہے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عید العزہ کو عید الفطر پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عید العزہ تمام سال کے افضل دنوں میں واقع ہے یہ زل حجہ کے پہلے دس دن ہیں عید العزہ ماہ زل حجہ کی دس گیارہ اور بارہ تاریخوں میں منائی جاتی ہے زل حجہ کی نو تاریخ کو عرفے کا دن کہتے ہیں یوں تو اس ماہ کے دس دنوں کی بڑی فضیلت ہے لیکن یوم عرفہ خاص طور پر بے پناہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں عید العزہ کے دن نماز سے قبل کچھ نہ کھانا مسنون ہے قربانی کے گوش سے کھانا کھانا گسل کرنا اچھے کپڑے پہننا اگر استطاعت ہو ورنہ صاف کپڑے پہنے ہجبو لگانا سرما لگانا کنگی کرنا مسواک کرنا فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریخ پڑنا عید گاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا اگر ممکن ہو تو سنت ہے تکبیر تشریخ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قربانی کا وقت دسویں زلحج کو نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور بارویں زلحج کی شام تک رہتا ہے پہلے دن یعنی دس زلحج کو قربانی کرنا افضل ترین ہے پھر گیارویں اور بارویں دن کو فضیلت حاصل ہے قربانی واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ قربانی کرنے والا مسلمان آقل بالغ مالدار اور مقیم ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر اور نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک غربہ اور مساکین کے لیے اگر کوئی سارا گوشت غریبوں اور مساکین میں تقسیم کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے اور ایسے ہی اگر کوئی شخص آیالدار سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر مستحب یہی ہے کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے موسیقی